اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 دیا ہوا ہے اے رکھا مول مارس ایم اس کو شو کر دیں گے کلو گرام پر مول میں دیا ہوا ہے گیس کونسٹنٹ کی ویلیو آپ کو یاد رکھنی ہے گیما ہمیں 1.42 دیا ہوا ہے دیٹا میں تو ہم نے وہی یوز کرنا ہے اب یہ ویلاؤسٹی مانگ رہا ہے جبکہ یہاں دیٹا میں آپ کو ٹیمپریچر دیا ہوا ہے تو فارمولا ٹیمپریچر ور لگے گا اس کے اندر لگا دیا اپنے ویلیوز گیما ارٹی اپاون ایم ویلیوز پوٹ کریں ملٹی بلاگر کے ڈیوائیڈ کر آیا اور پھر اس کا سکوار اوڈ لے لیا تو 350.66 میٹر پر سیکنڈ یہ سپیڈ آف ساؤنڈ آ رہی ہے 27 دیگری سینٹی گریٹ پر تو میں آپ کے سامنے دو نمیرکل سے لسکس کریں ایک پریشر سے اور ایک ٹیمپریچر سے زیادہ یہی سوال اکزام میں آئے ہیں آئیے چلتے ہیں آگے بیٹیس تھرڈ نمیرکل میں یہاں پر یہ ایک نیا ورڈ یوز کر رہا ہے testride of sound and air at stp stp stand for standard temperature pressure یعنی یہ نمیرکل آپ temperature سے بھی کر سکتے ہیں اور pressure سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ pressure سے کریں گے فارمولے سے تو pressure stp میں ہوتا ہے one atmospheric pressure جو اوپر ہم نے use کیا تھا question 1 میں اور اگر اس کو temperature سے کرنا چاہیں تو exactly zero degree centigrade یعنی 273 kelvin یہ ہوتا ہے standard temperature تو آپ یہ نمیریکل ٹیمپریچر والے فارملے سے بھی کر سکتے ہیں اور پریچر والے فارملے سے بھی کر سکتے ہیں پارڈ ون جبکہ پارڈ ون میں وہ کہہ رہا ہے جب آپ نکال لو سٹی پی پر تو پھر بتاؤ 37 ڈگری سینٹی گیٹ پر ویلاؤسٹی کتنی آئے گی وہ پارڈ ون ہے اس کا پہلے ہم پارڈ ون کر لیتے ہیں میں سٹی پی میں یہاں پر ون ایٹی ایم کو یوز کر رہا ہوں اور پریچر والے فارملے سے ہم اس کو نکالیں گے باقی ڈیٹ آپ کو دیا با سوال میں آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو آئیں دیکھیں سلوشن پہ آ جائیں ہم نے پریچر والے فارملے لگا دیا اور بتا دیا ہے اس ٹی پی بھی پریچر ون اٹموسفیر ہوتا ہے کنورٹ کر لیا اس کو نیٹر پر میٹر سکور میں اور سیم لائک فرس کوئیسن ویلی اس کو فوٹ کر آیا ڈیوائیڈ کیا تو یہ ویلاؤسٹی آف ساونڈ آگئی ایٹ اس ٹی پی اب جیسے ہم نے آپ کو ادایا ہے کہ اس ٹی پی کا مدد ہوتا ہے کہ زیرو ڈیگری سینٹیگریٹ پر یا ون ایٹیم پریچر پر جو ویلاؤسٹی آئے اب ہم سے ہی اگلے پارٹ میں تھرٹی سیون ڈیگری سینٹیگریٹ پر ویلاؤسٹی مانگ رہا ہے تو یہ ایک فارملہ آپ نے پڑھا ہے مولی پی پر کوئیسن آ چکا ہے اس فارملے کا کہ اگر آپ کو سپیڈ آف ساونڈ زیرو ڈیگری سینٹیگریٹ پر پتہ ہو تو پھر آپ کسی اور ٹی پی پر اس فارملے کی مدد سے اس فیڈ آف ساونڈ نکال سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرا یہ فارملہ آپ کو سامنے لگا دیا کہ V ترٹی سیون کی ٹی پی پر کوئی بھی رہا سکتا ہے تو ترٹی سیون یہاں دیا ہوا ہے ٹی پی پر ترٹی سیون کو کنورٹ کرنا ہے ترٹی سیون کو کنورٹ کرنا ہے ترٹی سیون میں پھر اس کا سکوائر روڈ لے لیا اور پھر اس کو اس سے ملیپلائے کر آیا ترٹی سیون پر ترٹی سیون ڈیگری سینٹ پر ویڈ آسٹی آ رہی ہے اب اس کو اسٹل کر کے دیکھئے گا ہم چلتے ہیں آگے تو بڑا تقریباً یہ نیوٹن فارملہ سفیڈ آسان کی نمیریکل تیمپریچر پریشور فارم کے کمپلیٹ ہو گئے لیکن یہ نمیریکل بھی ریلیٹیڈ ہے ساونڈ ویڈ سے اور کیونکہ ساونڈ ویڈ پوٹشن اس سال شامل ہے آپ کے سلیوٹس میں تو یہ بڑا امپورٹنڈ ویڈ ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ساونڈ ویڈ پوپیگیٹ کر رہی ہے اس کے میں فرکوینسی گیون ہے فرکوینسی خرید اس سوال میں ارلیویٹ ہے اگر نہیں بھی دیں گے صرف ایف بھی دیں گے تو کام چل جائے گا کیونکہ آپ کا پتا ہے کہ فرکوینسی میڈیم کی چینج ہونے سے فرکوینسی نہیں ہوتی ویڈ کی ویڈیم چینج ہونے سے فرکوینسی فرکوینسی بھی فرق نہیں پڑتا تو یہاں سینیریو کچھ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ساونڈ کی ویڈ ہے یہ پوپیگیٹ کرتے ہوئے الگ الگ میڈیم میں آگئی ہے پہلے یہ تھی کہ ایسے میڈیم میں جہاں ٹیمپریچہ تھا 27 ڈگری سینٹیگریڈ اس کے بعد کیا ہوا ٹریول کرتے کرتے وہ ایسے میڈیم میں آگئی جہاں پہ ٹیمپریچہ کم ہو گیا ہے ٹین ڈگری سینٹیگریڈ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ٹیمپریچہ کم ہونے سے ویولیند بھی کم ہو جاتی ہے تو یہاں اس سوال میں یہ مانگ رہا ہے پرسنٹیج فریکشنل چینج ان ویولیند اس سے مرات یہ ہے کہ آپ چینج ان ویولیند کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایکچوال ویولیند سے جو انیشل ہی تھی تو یہ کہلائے گا فریکشنل چینج تو خیر آپ پریشان نہ ہو کہ میں رکل تھوڑا سا چینج ہے تو اس کو آرام سے دیکھتے ہیں ہمیں اس سوال میں دو ٹیمپریچرز دیئے ہیں پہلا ٹونٹی سیون ہے تو اس کو ٹی ون کا نام دے دیا کنورٹ کر لیا کیلوین میں دوسرا ٹی ٹو دیا ہوا ہے کنورٹ کر لیا کیلوین میں اب یہ آپ سے مانگ رہا ہے یہ ریشو مانگ رہا ہے ڈیلٹا لیمڈا پون لیمڈا ون کی یہ بھی ہم بات میں نکالتے ہیں پہلے آپ کو اس سن میں آئیئے اور سوال کو سمجھنی کچھ کیجئے کہ انیشلی جو لیمڈا ہوگا اس کو لیمڈا ون کا نام دے دیا اور جب ٹین ڈیری سنٹی پر آئے گا اس کو لیمڈا ٹو کا نام دے دیا لیکن کیونکہ ٹیمپریچرز سینج ہوئے ہیں تو ویولنگ میں چینج آئے گا اس کو ڈیلٹا لیمڈا کا نام دے دیا اور یہ چینج ہمیں چاہے پوریٹیو رکھنا ہے لیمڈا ون کیریٹر ہوگی مائنس لیمڈا ٹو اب یہ ایک فارمولا آپ نے پڑھا ہے نیوٹن فارمولا لیبلاس کریکشن کے بعد آخری طوپک ہے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر تو وہاں پڑھیں گے کہ ویولوسٹی بینٹ کرتی ہے ڈائریکلی آن سکوار روڈ آف ٹیمپریچر تو دو الگلہ سیچویشن میں ویولوسٹیز کی ریشو ٹیمپریچرز کی ریشو کی روڈ کے برابار آئے گی تو یہ فارمولا ہم نے وہاں سے اٹھایا اور پھر وی اکول ٹو ایف لیمڈا اپنے پڑھا ہے تو ہم نے یہ فارمولا وی ون پہ لگا دیا وی ون پہ یہ فارمولا جو لگایا تو فرکوینسی میں نے کہا تھا انچینج رہے گی دونوں ٹیمپریچرز پر تو دونوں میں ایف ایف یوز کر لیا لیکن جہاں لیمڈا آرہا ہے وہ لیمڈا ون اپن لگا دیا لیمڈا ٹو نیچے لگا دیا رائٹ شیٹ پہ روڈ کے اندر ویلیو رکھ دی ٹی ون اور ٹی ٹو کی ایف سی ایف کینسیل ہو گیا ان کو ڈیوائیڈ کرا تو یہ ویلیو آئی اس کا روڈ لے لیا اور پھر کیونکہ ہمیں آخر میں ڈیلٹا لیمڈا بنانا ہے لیمڈا ون مائنس لیمڈا ٹو تو اس کے لیے ہم نے یہاں سے لیمڈا ٹو کی ویلیو بنا لی یہ اوپر چلا گیا اور یہ نیچے آ گیا اور اب ون سے اس کو ڈیوائیڈ کرا تو لیمڈا ٹو کی ویلیو آگئی اندر فارم آف لیمڈا ون یہ ون سے ڈیوائیڈ کر کے ویلیو آئی ہے اب ہم گئے اپنے فائنڈ آؤٹ کی جانب اور ہم نے ڈیلٹا لیمڈا نکالا لیمڈا ون مائنس لیمڈا ٹو اور اب لیمڈا ٹو کی ویلیو انٹرم آف لیمڈا ون یہ ایکویشن ون میں بنایا ہوئی ہے وہ لاکے وہاں رکھ دی دونوں میں سے لیمڈا ون کامان آگیا ون میں اسے مائنس کر آیا تو 0.02 ڈیوائیڈ بچا یہ جو لیمڈا ون تھا اس کو ہم نے اپنے کام کے لیے استعمال کر لیا کہ اس کو نیچے لیا ہے کیونکہ ہمیں نکالنا یہی ہے فریکشنل چینج کہ چینج نہیں نکالنا بلکہ چینج کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکچوال ویلیو سے تو ہم نے اس کو لیمڈا ون کو ڈیوائیڈ میں لیا ہے اور اب مائنس کر کے یہ ویلیو بچی اب چونکہ میں پرسنٹیج چاہیے تو ہم نے ہنڈیٹ سے کر دیا ملٹیپل آئے یاد رہے پیٹے بہت ہی اہم نمیریکل ہے اور یہ چینج کیوں آیا کیونکہ میڈیم چینج ہوا پہلے ٹوئنٹی سیون تیمیریکل آرہا تھا بعد میں تین کا تیمیریکل ہو گیا تو اس لئے ویلیو لینڈ ساؤنٹ کی افریکٹڈ ہوگی اور ہم نے وہ چینج نکالنے کے بعد اس کی فریکشنل چینج بھی بنا دی ہے آپ کے سامنے آپ اس کو اسٹرل کر کے بار بار دیکھئے گا الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے سامنے چپٹمبر ایٹ کے اس ٹوپک کے جس کا نام تھا نیوٹن فارملہ فوری سویڈ آف ساؤنڈ این ایئر لیو لاز کریکشن افریکٹ آف ٹیمپریچر اور ساؤنڈ سے ریلیٹڈ اگنومیریکل اس کو ڈسکس کر دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنے تمام ویک ایریاز کور کر رہے ہیں اور آپ بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ٹائم ہے آپ کے پاس آپ ان کو اچھے ترکیز تیار کر لیں یاد رہے ریڈیو سلیبس بہت ہی لیمیٹیڈ ٹاپکس ہیں بیٹا ان کو اگر ہم کور کر لیتے ہیں تو ہمارے پرسنٹیج فرسٹیرے بر اچھی بن سکتی ہے فیجسکر پھر آپ کا ایٹی فائیف مانسی تھیوری کا ہے اور یہ آپ کو بہت ہائی پرسنٹیج دے سکتا ہے اگر آپ میکسیموم یہاں پر سکور کر لیتے ہیں تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے لوڈ کو کم کیجے اور یہ نیمریکلز کو تیار کیجئے یہ جو وقت تھے بار بار آپ کی لائف میں نہیں ملے گا اس طریقے سے کہ آپ کو چانس ملا ہے آپ یہ اچھے پرپیر کر لیں گے تو انٹر کے بعد آپ کا اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہونا یونیسٹی میں تو آپ جتنے فرسٹیر کو اچھے پرپیر کریں گے اتنا آپ کا لازٹ میں وہ جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی آپ اچھے سکور کریں گے کہ بیٹا اب اپٹیچوٹ ٹیسٹ پر بھی صرف پاس نہیں ہونا ہے بلکہ وہاں بھی جتنے زیادہ نمبر اب لائیں گے ٹیسٹ میں اتنا آپ کا جو اچھے ڈپارٹمنٹ ملنے کا چانس سے بڑھتا جائے گا آپ کا اگریگیٹ ٹوٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو میں امید کروں گا کہ آپ ٹائم کو ضائع نہیں کریں آپ باقی لوگوں کو مت دیکھیں آپ اپنی اپنی ویجنیشن اپنا ٹارگیٹ دیکھتے جائیں اور اپنی شناخ خود بنائیں آپ کو خود وہ راستے ڈاپ کرنا پڑے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی ٹائم پتایا نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ احمد ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ